بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ کی سٹڈیز میں ہم پولیٹیکل کوسچنز کی سٹڈیز کر رہے تھے اور پچھلی مرتبہ جیسے ہم نے پوری ڈیٹیل سے ایک حکومت الہیہ کی پوری بات ہماری چلی تھی پچھلے لیکچر میں آج ہم اسی سے ایک اور موضوع سے ہم مزید بات کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے منحج انقلاب نبوی اور اصل سوال ہوگا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہم کیا کریں جائیں اب یہ ہے کیا تو آئیے آپ کی برین سٹارمنگ کے لئے کچھ کوسچنز آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں منحج انقلاب نبوی کیا ہے اقامت دین اور منحج انقلاب نبوی کا اپس میں کیا فرق ہے دونوں میں اور اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں تو ارے مختصر ارز کر دیتا ہوں منحج انقلاب نبوی کا جو کانسپٹ ہے سمپلی یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور سارے انبیاء اکرام علیہ السلام نے ایسا کیا تو یہ ہے منحج انقلاب نبوی اور اس طرح انقلاب ہو گیا دنیا میں تو اب اقامت دین کیا وہ یہی ہے بیسی کریں کہ این دین کے مطابق عمل کرنے لگے ہم لوگ تو اب ہماری ذمہ داریاں کیا آپ اصل یہ سوال ہے کہ ہم کیا کریں یہ سوال اکبر پھر آپ سے وہی ریکویسٹ کروں گا جو پہلے ارز کی کہ آپ نے مختلف رائے کو کھلے دل سے برداشت کیا کریں اور آپ کو دوسرے سکولرز کی بات جو اگر آپ کو مختلف لگے تب بھی بالکل اوپن ذہن سے سوچیں ان کی ریزنز پہ زیادہ فوکس کریں اور دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ کون سی ریزن جو ہے دلیل کس کی مضبوط ہے پھر اس پہ مان لیں آپ اور اجتحاد یہ ہے کہ جس پہ آپ سوچتے ہوتے ہیں دین کے احکامات پہ تو اپنے مفاد اپنے بینفیٹ اور تاثب کو نکال دیں فرقہ واریت کو چھوڑ کے کھلے ذہن کو سوچیں سمجھیں قرآن اور سنت کی سٹڈی کریں اور اس میں جواب مل جائے تو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کریں اور نہیں مل رہا ساتھ ساتھ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث ہیں ہزاروں اس کی بھی سٹڈی کرتے جائیں اور اس میں آپ کے کوئشن کا انصر مل جائے تو اس پہ آپ عمل کر لیں وہ بھی نہ ملے تو چلیں اور سکولرز نے جو جو کام کیا انہوں نے قرآن اور حدیث پہ جو کام کیا تو انہوں نے جو کچھ بیان کیا اس کو آپ پڑھ لیں حدیث کو اسپیشلی یہ دیکھ لیں کہ آثنٹک حدیث ہیں یا آناثنٹک ہیں اس لحاظ سے پھر آپ دونوں کی ریزنز کو بیسس کو لے کے آپ سٹڈی کر کے پھر آپ لیں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے یہ میں ہمیشہ کیا تھا تو ہر لیکچر میں تو آئیے جناب ہم مناج انقلاب نبوی کا انقلابی پروسس کیا ہے کیسے ہونا ہے پہلے تو قرآن مجید میں ہمیں اس کا کچھ ملتا ہے جواب وہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی ہے جس نے اپنے رسول کی ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام عدیان تمام مذاہب پر غالب کرے اگرچہ مشرقین کو ناگوار ہو یہ سورہ صف میں یہ حکم یہ ایک پورا سینیریو بتایا پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ حسن کرنی ہے یہ بتانا ہے اور وَارْنِنگ اس میں کہ کیا غلط ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جب پہنچیں گے تو یہ ہمیں نقصان ہوگا تو یہ ان کا مقصد تھا اور پھر فرمایا کہ اس کو دین کو غالب کر دیں پورا پھیلا دیں ہر طرح سے تاکہ جو مشرقین یا جو بھی کونسپٹس جن کے دین کے خلاف ہیں ان کو چاہے یہ برا لگے لیکن چلو ایک چیز کلیر ان کے سامنے آ جائے کہ ان کے لئے صحیح ڈائریکشن کیا ہے تو یہ ہے پورا انقلاب نبوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے تمام انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے رہیں تو اب پچھلی صدی میں منحج انقلاب نبوی کا ایک پورا پروسس کہ جس طرح سے انقلاب آتا ہے تو اس کو پوری تفصیل سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنی کتاب منحج انقلاب نبوی ان کی بک ہے اس میں انہوں نے لکھی ہے اسی طرح ڈاکٹر تحرل قادری صاحب نے بھی اسی طرح سے انہوں نے لکھا ہے تو چلے مختصر میں ارز کر دیتا ہوں ان کا ہم لوگ انقلاب نبوی کی ایفرٹ ہم کیسے کریں تو اب وہ فرماتے ہیں کہ پہلا سٹپ یہ کہ انقلابی نظریہ اور اس کی اشاعت ہوتی ہے کوئی بھی کوئی بھی کانسپٹ ہو تو اس کے لیے پہلے تو کانسپٹ آتا ہے اور پھر اس کے لیے پھر اشاعت اس کو پھیلایا جاتا ہے لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے میسج اس کے بعد دوسرا سٹپ ہوتا ہے انقلابی جماعت کی تشکیل اور تنظیم ہوتی ہے کہ ایک پوری ایک اس طرح سے ایک پوری پارٹی بن جائے سب لوگ جو بھی اس کو مان گئے پھر تیسرا سٹپ ہوتا ہے ٹریننگ اور تربیت وہ ضرورت ہوتی ان کی کہ جو لوگ بھی ان کی نظریہ پہ اس کانسپٹ پہ جو بھی مان گئے تو ان سب کی ٹریننگ اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے چتہ سٹپ ہوتا ہے انقلابی عمل کا جز لا ینفق یعنی ایک جو کنفرم قسم کا کام ہے کہ ایک تصادم کہ جس میں جو لوگ بھی برے ہوتے ہیں کہ جو برائی کو پھیلانا چاہ رہے ہوتے تو ان کے ساتھ پھر ایک نڑے جھگڑے جیسی صورت بھی بن جاتی وہ ہوگا تشدد اور تعذیب کے جواب میں صبر صبر محض بس اگلا اگر اختلاف کر رہا ہے بیزتی کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے تو اس پہ صبر کریں اس کو برداشت کریں پھر اقدام اور چیلنج اس کے بعد پھر ایک چھٹا سٹپ ہوتا ہے فائنل ایکشن جو کہ ایک اقدام یعنی ایک ایکشن کرنا اور چیلنج بھی کرنا کہ جناب یہ غلط ہے اور اس کو ایسے یہ چیز ہے اس کو کریں اور پھر اس کے بعد ساتھوں سٹپ بنتا ہے مسلح مسلح تصادم کے ایک وقائدہ ایک جنگ تب وہ فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں اسلامی انقلابی جماعت منقرات یعنی منقرات سے مراد کے جو بھی خلاف شریعت کاموں کے خلاف مظاہروں کے لیے ذریعے اقدام کا آغاز کرے گا کرے گے پھر تمدنی ارتقاء نے ان تمام مظاہروں کے بہت سے صورتوں سے دنیا کی روشناس کرایا ہے جس میں ایک پکٹنگ یعنی دھرنا مار کر بیٹھنا احتجاجی طور پر حکومت کو یا عوام کو کسی کام سے روکنے کے لیے گہراؤ وغیرہ کرنا بھی شامل ہے یہ تو پھر آٹھون سٹیپ ہوگا انقلاب کی توسیع اور تصدیر یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا انقلاب تو پھر اسے اور ملکوں تک بھی پہنچانا تو انہوں نے ان دونوں آیات سے مطلب یہ سمجھا کہ یہ ایک انقلاب کا ایسے پروسس ہوتا ہے تو انبیاء اکرام علیہ مسلم کا ایسے اتارا اور یہ ہوتا یہی رہا کہ جو اکثر انبیاء اکرام علیہ مسلم کا تو یہ ہوا کہ وہ صرف جو دوسرا اور تیسرے سٹیپ تک انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچایا اس کی پھر ٹریننگ کی تربیت کی جو ایمان اللہ ہے اور جنہوں نے ان پہ آپ کے خلاف جو کچھ بھی کیا تو بس اس پہ سبر ہی کرتے رہے لیکن دو امیاء اکرام علیہ اکرام اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ ان کے ہاں پھر ایک مقاعدہ حکومت بھی بنی اور حکومت بنی تو انہوں نے اور پھر اس کو پھیلایا بھی تو یہ منحج انقلاب نبوی کا کونسپٹ ہے جو ڈاکٹر سار صاحب نے جیسے لکھا اور اسی طرح تارول قادری صاحب نے بھی اسی طرح لکھا ہوا تو آئیے جناب ہم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی ٹائم لائن کو دیکھ لیں یہ اگر ہسٹری میں تو آپ پڑی چکے ہوں گے ایک بار پھر ذرا یاد کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم پیدا ہوئے 571 اسوی کلینڈر سے میں اس کو نوٹ کر رہا ہوں اب بچپن میں تو یہی ہوا کہ سیدہ حلیمہ صادیہ رضی عنہ کہ ہاں رہے کیونکہ عرب کلچر میں یہی تھا کہ خواتین بچے کو پیدا ہوتے ہی ڈیولپ ہو جائے بچے کے اس کے بعد اب سیدہ حلیمہ صادیہ رضی عنہ نے دو سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ بلکہ چار سال تک رکھا تربیت بھی کرتی رہی اور دودھ بھی پلاتی رہی جب تک ضرورت ہوتی ہے بچے کے پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ میں سیدہ انہ رضی اللہ کا انتقال ہوا پھر ان کے دادا جی عبد المطلب صاحب نے آپ کو رکھا لیکن دو سال بعد ان کا بھی انتقال ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے جو چچا تھے انہوں نے ان کو سنبھالا اور رکھا معاملہ تو اب ہوا یہ کہ 583 یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم 12 سال کہتے تو آپ کو ایک بزنس کے سفر پہ بھی لے کے گئے شام میں شام یہ ہمارے اردو میں تو شام سیریہ کو کہتے ہیں لیکن عربی میں شام سے مراد یہ پوری لوکیشن ہے جس میں سیریہ بھی ہے جارڈن اسرائیل اور لبنان اس سار ایریا کو کہتے تو مقم کرمہ کے لوگ بزنس کے لئے وہاں اس پور ایریا میں جاتے ہوتے تھے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 جو ہے وہ لے کے جاتے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ بچپن میں گئے یہ یہاں پہ حلف الفضول ہوا تھا اب یہ 585 86 کے زمانے میں یہ ہوا یہ کیا تھا یعنی اس جنگ میں کو ختم کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اسی طرح کچھ اور قبیلوں کے کچھ سرداروں نے یہ کیا کہ یہ جنگ نہ ہو یا جو ہو جو بھی نگوسییشن ہوئی اور اس پہ سب نے لکھ سائن کی اور اتفاق سے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہر قبیلے کے جو بھی سردار ہیں ان کا نام فضل تھا تو اس لئے حلف الفضول کہتے ہیں اب یہ وہ فضول نہ کہیے کہ جو اردو کا بلکہ یہ فضل کی جمع فضول یعنی بہت سارے فضل حضرات میں مل کے ایک سائن کیا اور اس کو رسول اللہ بہت پسند کرتے رہے اس کے بعد رسول اللہ اگلے عرصے تک مسلسل بزنس کرتے رہے اور اس کے لئے ایک بڑا لمبا سفر کرتے تھے یہ پورے آپ کا فلسطین اور سیریا اور سب اس کو سورة القرائش میں ذکر ہے تو یہ کرتے ہوتے تھے اور بہت اچھا بزنس چلتا تھا تو اس میں ایک بہت امیر خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ نے پارٹنرشپ کی تھی رسول اللہ سے کہ آپ یہ بزنس کریں انویسٹمنٹ کر دی تھی خدیجہ رضی اللہ نے اپنی احتیاط کے طور پر انہوں نے اپنے ایک ملازم کو ساتھ رکھا تھا تاکہ وہ ری چیک کرتے جائیں بزنس کو اب وہ بزنس چیک کیا تو اب آکے انہوں نے تفصیل سے بتایا سیدہ خدیجہ رضی اللہ نا کو کہ جناب یہ تو اتنے صادق اور امین اور اتنے ہی بہت لوجیکلی بزنس بہت اچھا انہیں آتا اور دوسرا انہیں ایک بالکل حق کے این مطابق ایک چیز وہ چیک کرتے ہیں اور بالکل صحیح پروفٹ جتنا آیا وہ سب آپ دے دیا اور بہت امانت کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی بہت امپریس ہوئی تو انہوں نے ایک سپیشل میسج پہنچا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فائف نائنٹی سکس عیسوی کلنڈر میں یہ فرمایا کہ بھی بچاتے ہیں کہ آپ کریں شادی ہوں تب وہ میسج پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب صاحب جو ان کو وہ میسج آیا اور انہوں نے بھی قبول کیا کہ بھی وہ ہوا اب ایک اور بڑا واقعہ ہم ہوا جس کو خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو کنسٹرکشن کے لیے بہت قبائل کے لوگ تھے اور سب مل جل کے کنسٹرکشن کر رہے تھے کرتے کرتے پھر بیچ میں ایک معاملہ ہوا وہ تھا حجر اسود کو وہاں پہ فٹ کرنے کا اور اس میں قبائل میں آپس میں اختلاف ہوا حج چاہتا تھا کہ میں حجر اسود میں وہاں پہ فکس کروں وہ دوسرا کہتا تھا میں وہ اختلاف چل رہا تھا بھی لگ رہا تھا کہ یہ تو ان میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی جنگ ہو جائے گی تو اس کو انہی کے کچھ کوئی معقول لوگوں نے یہ کہا کہ چلو بھئی یوں کرتے کہ کل صبح جو آدمی بھی آئے گا وہ فیصلہ کرے گا اور جو فیصلہ بھی کرے سارے مانو سب مان گئے اس پہ اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ ان کعبہ شریف کے پاس جو ہے ان ایکسیکٹلی صبح کے ٹائم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے تھے تو سارے کبائر اتنے خوش ہوئے کہ جناب سب سے زیادہ امانت والے آدمی وہ آگئے وہ کہا کہ جناب یہ معاملہ آپ کریں سیٹ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ سکس یور فائی اسی کلنڈر کے لحاظ سے وہ واقعہ ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج ہے ترٹی فور ترٹی فائیو کی ایج تھی اس میں تو آپ نے یہ کیا کہ ایک چادر میں یہ کیا کہ حجر اسوت کو اس میں رکھا اور کہا بھی ہر قبیلے کے نمائندے جو ہیں وہ سب اس میں آکے مل کے آئے پکڑے پکڑا اور پکڑ کے لے جا کے آپ فرمایا دیکھی آپ کے ہر قبیلے کی یہی جو ایک خدمت ہے جو حرم شریف کی کرنی تھی آپ سب کا اس میں ہو گیا حصہ سب پارٹنر ہیں اس کے اور پھر اس کے بعد لے جا کے فٹ کر دیا وہاں پہ تو سب اتنے خوش ہوئے اتنی وہ محبت ان کی آگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی تھی ان کے آپ کے ایتھکس پہ اور وہ مزید آئے اور لیکن اب اس کے چار سال بعد اس سیرو نائن اس ریلنڈر ہے وہ اب تک موجود تھی اور بہت سے اچھے لوگ ابھی تک توحید تھے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور آپ پہ یہ آیا میسیج اور وہاں سے پھر یہ اعلان نبوت شروع ہوا اس کے بعد تین سال سکس سرور نائن ٹو سکس انڈر ٹول تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ 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 کے حکم یہ ہوا کہ آپ محدود لوگوں تک دعوت کو پہنچائیں جن کو ساتھ آپ کا تعلق ہے تو یہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار دوست جو جو قریب قریب تھے ان سب تک یہ پیغام پہنچتا رہا اور میجورٹی اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ لوگ جو میجورٹی ہے وہ تو شرک میں امپریس ہو چکے ہیں حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے لیکن وہ ہوگی ہے تو یہ بڑا مسئلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی آپ کی یہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بھی آپ کی پیٹ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی تو کچھ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پورا سنبھال لے گا تو یہ 93 اور 94 جو صورتیں قرآن مجید کی اس میں اس کا ذکر ہے اب ہوا یہ کہ یہ دعوت میں ہوا یہ کہ بڑا اختلاف آنا شروع اور پورے مکہ کے لوگ قریش کے جو تھے انہوں نے اور کچھ نہیں تو اب جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رائے جو صحابہ کرام رضی اللہ ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا اچھا وہ جو لوگ تو بہت ہی کمزور تھے جو غلام تھے ان کو تو بقاعدہ ہتھوں سے مارا گیا اور یہاں تک جیسے بلال رضی انہوں کو ایک بالکل ریت جب وہ دھوپ سے گرم ہوتی تو اس میں ان کو ڈال دیتے تھے کہ چلو تم یہ توحید کو چھوڑو اور شرک پہ آو دیکھ وہ نہیں آتے تھے اور کچھ ایسے صحابہ پھر سکس انڈڈ فورٹین میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ رسول اللہ نے ان سب کو کہ بھئی آپ لوگ ہجرت کر لیں اور حبشا چلے جائیں حبشا کیا تھا یہ اس زمانے کا وہ ملک تھا جو آج کل ایریٹیریا سودان یہ پورا علاقہ جو ہے اس میں ایک کرسچن بادشاہ کی اکمت تھی کہ وہ امن کے ساتھ آپ رہو گئے وہاں پہ اور آپ پہ تشدد کوئی نہیں کریں گے تو اس سے ہوا یہ کہ آراؤنڈ یہ کہا جاتا ہے کہ ایٹی فور فیملیز عجرت کر کے ایفریقہ میں چلی گئیں اب رسول اللہ کی رسیبیلیٹی تھی آپ پھر بھی وہی میسیج اور جو ایمان لارہ تھے ان کی ٹریننگ بھی کر رہے تھے اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول اللہ پہ سائکولوجیکلی تورچر تو بہت کیا جا رہا تھا لیکن جسمانی طور پر کوئی نہیں کر پایا کیونکہ آپ کا اپنی جو فیملی تھی وہ بہت مضبوط تھی پورے مکہ میں اور اس کے آپ کی فیملی کے سردار ابو طالب صاحب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ کے چچا تھے تو ہوا یہ کہ سکس ہنڈر نائنٹین میں ان کا انتقال ہوا اور اس سے کچھ دن بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ کے لئے بہت دکھ کا یہ پیریٹ تھا اس کو عامل حضن یعنی حضن کا مطلب غم کا یہ ٹائم تھا اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک سنبھالنے کا پورا معاملہ وہ چل رہا تھا لیکن یہ رکا ہے لیکن یہ اللہ نے اپنے رسول پہ بھی ایک بقاعدہ ان کی بھی ایک ہی کی جاتی ان کا امتحان بھی چلتا ہے اور پھر ان کی ٹریننگ بھی چلتی ہے تو وہ چل رہی تھی پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ دوسرے قبیلوں میں بھی اللہ طرح کا پیغام پہنچائیں آپ طائف کی طرف گئے اور طائف میں مشکلات کا ایک بلکل اپنے اروج پہ آگیا تھا یہ کیوں ہوا تھا کہ طائف کے جو سردار تھے جو شرک کے تھے تو انہوں نے رسول اللہ پہ ایک بتمیزی اس طرح سے کی کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو اس کام پہ کیا کہ وہ رسول اللہ پر پتھر مارے جائے وہ ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جن کا تو وہ طائف میں آئے تھے اور ان کے باغ تھے اور وہ آج بھی آج بھی آپ گوگل میپ میں جا کے دیکھئے تو آپ کو نظر آئے گی لوکیشن تو ہوا کیا کہ انہوں نے ایک بڑا افسوس ہوا کہ حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے آپ کو اپنے باغ میں جگہ دی اور کھانا بھانا بھی دیا تو اس وقت ان کا ایک اگلام وہاں پر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ نے ان سے جب بات چیت کی ان پہ اللہ کا پیغام پہنچ آیا تو وہ کرسشن تھے اور ان کو جیسے ہی یہ پتا چلا کہ یہ تو این اللہ کے وہی احکامات ہیں جو حضرت عیسیٰ کے وہ فورا ایمان لے آئے تھے اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم پر سفر میراج ہوئی سکس انڈر نائنٹین میں کہ اللہ تعالی نے پورا آسمان میں جو کچھ بھی اللہ تعالی کے پوری سیچویشن ہے وہ ساری آپ کو دکھا دی گئی تو آپ کا اتنی نان بھی آ گیا اور یہ حکم تھا کہ اور قبیلوں پہ آئے تو اب حج کے موقع پہ دعوت زیادہ پہنچاتے تھے کیونکہ اس میں سارے قبائل کے لوگ آرے ہوتے تھے تو وہ آپ کر رہے تھے تو سکس انڈر پونٹی میں انسار کے ابتدائی لوگ ایمان لے آئے اب دعوت انسار وہی تھے کہ جو مدینہ منورہ کے یسرب اس کا نام تھا اس شہر کا تو وہاں پہ دعوت پھیلنے لگی اب اگلے سال سکس ٹونٹی ون آ گیا تو انسار کی مزید لوگ ایمان لے آئے اور اس کو پہلی بیعت اقبہ کہا جاتا ہے یعنی این منہ پہ بیٹھ کے ان سب کے ساتھ بیعت کی بیعت کا مطلب کیا تھا کہ ایک ایگریمنٹ کہ بھی آپ دین پر اس طرح سے قائم رہیں گے اور شریعت کے کچھ احکامات بتائے گے کہ یہ ایسے کرنا ایسے نہیں کرنا اور انہوں نے بھی سائن کیا ہاں جی ہم ایسے کریں گے اسی ٹائم رسول اللہ نے ایک اپنے بڑے سپیشل اسٹ مسعب بن عمیر رضی اللہ ان کو مدینہ منورہ میں بھیجا کہ وہ دعوت کا کام مدینہ منورہ میں جا کے کرے اور جو ایمان لائے ان کی ٹریننگ آپ کرے تو 621 بن کئی واقعہ اب مسعب بن عمیر رضی اللہ نے اس طرح سے دعوت پہل آئی کہ پھر اس میں پورے مدینہ منورہ کی مجورٹی ایمان لائے اور سب سے بڑے دونوں سردار سعید بن معز اور سعید بن عبادہ رضی یہ دونوں قبیل اوسر خزرج کے سردار تھے وہ اب وہ آئے جناب حج کے لئے مکم کرما اور وہاں پہ انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ بھی آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے حکم ہوا کہ آپ جائیے حجرت نبوی اسے کہا جاتا ہے یہ سکس ٹوئنٹی ون ہے اور وہیں سے ہجری کلنڈر بھی شروع ہوتا ہے یہ ہجری ہے اب وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ مدینہ منورہ گئے تو خود دونوں سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت بھی سرنڈر کر دی کہ آپ حکومت چلائی ہے کیونکہ عوصر خزرج میں اپس میں جنگیں ہو چکی پھر مکہ مکرمہ کی مجوریٹی ابھی تک وہ تھی کہ جو ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف حملہ کرنا شروع کیا اور پہلے چھوٹے چھوٹے کی اور پھر جنگ بدر ہوئی جو کہ تو ہجری یہ وہ وہ اس کے بعد پھر اگلے حملہ کرنے کے لئے اگلے سال سکس ٹوئنٹی فائیو اسوی کلنڈر میں انہوں نے مدینہ پہ حملہ کیا اس میں بہت سارے منکرین بھی مارے گئے اور بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جو منکرین تھے وہ سب بھاگ کے واپس چلے گئے رسول اللہ نے ان کے پیچھے بھی آئے اور جا کے تاکہ آو پھر یہ کرو جنگ لیکن انہوں نے نہیں کی اور وہ سب بھاگ کے چلے گئے پھر تیسری مرتبہ انہوں نے پورے عرب کے مختف قبائل کو اکٹھا کی اور سکس ٹوئنٹی سیون اسوی یعنی پائیو ہجری میں مدینہ پہ حملہ جسی جنگ خندق کہتے یہ ہوئی تو اس میں اب وہ تیس ازار کے قریب تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی تعداد صرف تین ازار تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر یہ معاملہ کیا کہ انہوں نے ایسی تھنڈی حوالہ آئی کہ معاملہ تھا کہ اب وہ مکہ کے جو سردار تھے جو اس وقت ملٹری کے جنرل تھے وہ ہی سنبھال رہے تھے تو وہ اتنا اس طرح گھبرا گئے کہ وہ تیزی سے اونٹ پہ بیٹے کہ چلو بھی سب نکلو لیکن ان کو یہ یاد نہیں آیا کہ اس کی رسی ہے وہ ابھی تک بندی ہوئی ہے جب وہ چلا تو پتا چلا تو پھر انہوں نے اپنی تلوار سے رسی کو کٹا اور تیزی سے وہ نکلے اور پورے تیس ہزار سارے کے سارے چلے گئے اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی کہ جو جیوز نے پہلے بہت ساری رسول اللہ اور صحابہ دوبارہ تیاری کر کے حملے کے لئے آ رہے تھے تو اس وقت رسول اللہ نے ڈائریکٹ پر ایکشن لیا اور جاد ہوا اور خیبر آسانی سے فتح ہو گیا اب اسی زمانے میں رسول اللہ عمرہ کے لئے مکہ مکرمہ گئے تھے تو خود مکہ والوں نے ان کو روک دیا گیا تھا تو صحابہ کرام تو وہ جنگ کے لئے تیار تھے لیکن اللہ نے پہلے ہی حکم دے دیا کہ ابھی آپ نے نہیں کرنی کیونکہ بہت سرے مکہ کے لوگ ایمان لاشکے اور وہ پھر اس میں جان بھیک ہو جائیں گے تو یہ نہ کریں اب رسول اللہ نے یہ کیا کہ وہ پہ یعنی ایک معایدہ کر لیا تھا کہ نہ ہم آپ سے جنگ کریں گے نہ آپ ہم سے کی جائے گا اور جو قبیلہ جس سے چاہے مل لیں تو یہ معایدہ ہوا تھا اور اسی پہ صورت الفتح میں اس کی پوری تفصیل وہاں پہ پڑھ سکتے وہاں پہ ہوا معاملہ اور پھر یہ ہوا کہ لیکن خود مکہ والوں نے اس کو قبیلہ یہ جو اپنا اگریمنٹ تھا اسی کو خود ہی کینسل کر دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ نے پھر صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ مکرمہ پہ ہوا عملہ اور اب صحابہ اکرام کی تعداد دس ادار ہو چکی تھی وہ پہنچے اور نبی رسول انہوں سورا ایمان لے آئے تھے اور اب آپ دیکھیں کہ یہ ایٹ ہجری یعنی سکس تھرٹی پہ جو تین تھاؤزن صحابہ تھے اب ان کی تعداد بڑھ کے تھرٹی تھاؤزن ہو گئی تھی پورے عرب قبائل ایمان لائے تو اس وقت ہوا یہ کہ اب اس زمانے کی دونوں سپر پاور رومن اور پرشن ایمپائر اس کے پوری دیکھ رہے تھے اور ان کو لگا تھا کہ یار یہ تو اب اگلی کوئی سپر پاور نہ آئے تو وہ ابھی تیاری کرتے تو رسول اللہ نے وارننگ کے خطوط ان کو لکھ دیا تھے پہنچا دیا تھے پھر اپنے غزوہ طاقت کے لیے وہ تیار ہو رہے تھے تو جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی لیکن ہوا کیا کہ پورے یہ جارڈن کے علاقے کے سارے جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو بنی ہوئی تھیں جو رومن ایمپائر کنڈر تھی وہ سارے ایمان لہائے اس کے بعد پھر عرب قبائل کے لوگ آتے رہے نائن ہجری کو سکس تھی ون ایس سو سورہ توبہ میں جس کو نائن ہجری سکس تھی ون کے حج میں یہ آیا تھا اور اس کو کچھ ٹائم اللہ اللہ نے چار مہینے کا دیا ہوا تھا کہ اب جو بھی ایمان نہیں لائیں گے انکار ہی کریں گے تو ان کو پھر یہاں قتل کیا جائے گا لیکن کوئی بھی نہیں ہوا اور سارے کے سارے ایمان لے آیا اور اب پھر یہ ہوا کہ پورا عرب ایمان لے آیا ٹینتھ ہجری کو یہ سکس تھٹی ٹو ہوا اس پہ پھر رسول اللہ نے حج کی اور حجت الودا میں دین کے پورے احکامات آپ نے کوئی دیر لاکھ کے قریب لوگ تھے جو حج کے لئے آئے تھے تو وہ سارے کے سارے کو دین سمجھ میں آ گیا اور معاملہ ختم ہوا تو پھر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو یہ آپ کی پوری ٹائم لائن جو ہے آپ نے دیکھی اس کے بعد کیا ہوا یعنی آپ یہ دیکھئے کہ پہلا دور جو 622 تک ہے جس میں مصب بن عمیر کی دعوت پہنچا رہے تھے تو اس وقت یہ آپ دیکھیں بیچ میں بس اتنی سی یہاں تک دعوت پہنچی تھی پھر اس کے بعد آپ دیکھئے 622 تک دیگر قبائل میں دعوت رسول اللہ کی پہنچ تھی تیسرا دور آیا جس کو 628 to 630 کا پیریاد ہے تو یہ پورا عرب میں رسول اللہ کی حکومت بن چوتھا دور جو 630 to 632 تک ہے تمام قبائل ایمان لا چکر ان کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ ہو گیا تھا تو یہ آپ کی صیرت ہے اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کسی کا یعنی اب کسی بھی بک میں پڑھ لیں ایک ہی آپ کو یہی سینیریو نظر آئے گا اس کے بعد امپائر اور پرشین امپائر دونوں کو سرنڈر کرنا ہے آپ نے اس کے لئے جہاد ہوگا آپ کا تو اس کے لئے آپ یہ دیکھئے یہ کیا معاملہ اب عراق سب سے پہلے فتح ہوا خالد بن ولید اور مسنہ بن حرسہ رضی اللہ نمہ یہ مین جنرل تھے انہوں نے فتح کیا اس کے بعد اگلے عرصے میں 12 to 32 ہجری کا پیریئڈ ہے یعنی اس وقت انڈر میں 633 to 655 تھا یعنی 22 years تک یہ معاملہ چلتا رہا اس میں پھر اب عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ نمہ یہ دونوں مین جنرل تھے انہوں نے پورا فلسطین سیریہ جارڈن یہ ساری سب فتح ہوگی بلکہ ترکی تک کچھ حصہ یہ سارا فتح ہو گیا اور پھر ایجپٹ میں عمر بن آس رضی اللہ وہ ہو گیا اور انہوں نے ایجپٹ وہ بھی فتح کر لی تو یہ یہاں تک چلا سلسلہ اور اسی طرح پرشین ایمپائر میں وہاں پہ بھی ہوا سلسلہ اور اس سمانے میں ایران میں افغانستان کا بھی کچھ حصہ تھا پاکستان کے بلوچستان کا بھی کچھ حصہ تھا خورسان کا علاقہ اس کے بعد اگلا ہی پیریٹ دیکھیں کہ جو معاویہ رضی اللہ کا پیریٹ ہے جو فورٹی ون ٹو سکسٹی ہجری میں حسن رضی 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 عامل جمعہ اسے کہا جاتا پھر معاویہ رضی 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 جسے کہا جاتے جس کو سائپرس انگلش میں کہتے ہیں وہ فتح ہو گئی روڈ بھی یہ جزیرہ پھر سکلیہ یہ بھی ایک جزیرہ یہ پوری آپ کہلیں کہ پورا یہ جو رومن سی اس کا بڑا حصہ یہ فتح ہو گیا اور اس کے ساتھ پھر لیبیا پھر الجزائر تک یہ فتح ہوتے ہوتے معاملہ یہاں نہیں قسطنطنیہ قسطنطنیہ کیا ہے کہ یہ جو آج کل استمبول ہے ترکی کا وہاں پہ ایکشن کیا افغانستان کبھی کچھ حصہ وہ بھی فتح ہو گیا سندھ تک انہوں نے بس انفرمیشن لی تھی پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تھا انہوں نے کہ زمانے میں پھر عراق میں بغافتیں ہوئی لیکن انہوں نے اس کو حل بھی کر دی عمالے کو اب اس کی بات ہوئی اس کو پڑھ لیجئے گا پوری ہسٹری میں یہ لیکچرز ترس کر چکا ہوں اس کے بعد پھر ایک بڑا سٹیپ ہوا یہ سکس نائنٹین ٹو ٹو سیون فورٹی تھری ہیسی کلینڈر میں ہجری کلینڈر میں مزید فتوہات ہوئیں جس میں تاجکستان کرغیزستان یہ سارے فتح ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سپین بھی فتح ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سند اور اس زمانے میں جو سند تھا اس میں پورا ملتان تک فتح ہو گئی اب یہاں تک ہی رہی طلاقہ پیغام وہی تک نہیں بلکہ وہ قرآن مجید کو اور ملکوں تک بھی پہنچاتے رہے تو جنب یہ تو ہسٹوریکل سینیریو تھا تو آئیے کہ منہج انقلاب نبوی پہ انقلابی پروسس جو ابھی میں نے ارز کی تھی جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو جو بتایا تھے کہ بھی یہ پروسیجر ہوتا ہے پہلی اشعات اس کو پھیلانا پھر ٹریننگ تربیت تنظیم پھر اس کے بعد صبر کہ جب جس پہ یہ آتا رہے معاملہ پھر اس کے بعد اقدام ایک ایکشن بھی کرنا پڑتا ہے جس میں جہاد ہوتا ہے اور پھر ہوتے ہوتے پھر انقلاب مکمل ہوتا ہے ان کا یہ تھا تو اب ان پہ تنقید بھی آپ سن لیجئے فیصلہ آپ نے کرنا اب ان پہ اس پورے پروسس میں یہ کہتے ہیں کہ جنا دیکھئے رسالت معاملہ کی انقلاب تو یقینا برپا ہوئی اور تاریخ عالم کا سب سے حیرت انگیز انقلاب بھی برپا ہوا لیکن اس کے لئے جد جہود کے دوران میں نہ تو بیعت سماہ اور طاعت کے بنیاد پر کوئی تنظیم قائم کی نہ اپنے صحابہ سے اس کا کبھی مطالبہ بھی کیا یعنی وہ پوری حدیث پڑھ لیں تو اس میں رسول اللہ نے ان کی تربیت ضرور کی وہ سب کچھ ہے لیکن اس میں کوئی رسپونسی بیٹی نہیں لی کہ جاؤ بھی تم اٹھ کے ابھی جناب یہ مل کے اور آکے تم جنگ کرو وہ صرف اینڈ پہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے جب اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ انتقال ہوگا تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضی اللہ پہ یہ تھا کہ یہ دونوں سوپر پاورز کو ختم کر دیں اس لیے تاکہ تمام انسانوں کو آزادی مل جائے بس یہ حکم تو کہتے اس میں شبہ نہیں کہ ان نفوس قدسیہ نے تعلیم بھی پائی اور تسکیہ بھی حاصل کیا لیکن نہ اس انقلاب کو برپا کر دینے کے لیے بحیثیت جماعت یہ کبھی میدان میں اترے نہ اس کے لیے کبھی تلوار اٹھائی نہ جہاد و قتال کی نویت کا کوئی اقدام کیا یعنی مکہ مکرمہ کے دور میں انہوں نے کچھ نہیں کیا ہا مدینہ منورہ میں جب حکومت ملی تب کیا انقلاب بے شک برپا ہوا اور اسے پیغمبر اور اس کے چند ساتھیوں نے برپا کیا مگر یقین کیجئے کہ تیرو تفنگ اور تیغ تبر سے نہیں بلکہ دعوت اور صرف دعوت کے ذریعے یہ سب کچھ ہوا یعنی ہوا یہ کہ یہ جنگیں تو تب ہی کہ جب اگلوں نے جنگیں کی باقی یہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ نے اللہ کا پیغام کو ضرور پہنچاتے رہے اور رسول اللہ نے یہ کیا پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ اس انقلاب کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی دعوت ام القرآن مکہ میں اپنی قوم کو دی تھی کمو بیش دس سال تک یہ دعوت ہر پہلو سے اپنی قوم کے سامنے پیش کی گئی اسے بے شک کچھ لوگوں نے قبول کیا اور ان کے لئے اپنی قوم کا ہر ظلم بھی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ حکم ہوا کہ آپ یہ دعوت اپنی قوم کے دائرہ اختیار سے باہر دوسرے قبائل تک پہر یہ ہوا تو اس میں حج کے موقع پر مینہ میں یہ دعوت عرب کے مختلف قبائل کے سامنے پیش کی تاریخ بتاتی ہے کہ سب نے انکار کیا مگر یسرب کے چند لوگ ایمان لے آیا اور انہوں نے اسے پوری شرع صدر کے ساتھ قبول بھی کیا پھر مزید وہ فرماتے ہیں اب یہ جعوید عمد غامدی صاحب کے انہوں نے جو اس میں پوری ڈیٹیل سے انہوں نے کیا تو وہ بھی دیکھ لیں پھر فرماتے ہیں کہ یہ یسرب پہنچ کے رسول نے جدو جہد کی اور دوسرے سال یعنی بارہ بعد باست کی یعنی رسول اللہ کی نبوت سے بارہ سال گزرے تھے تو وہاں کے بارہ آدمی رسول اللہ سے اقبا کے مقام پر ملوئے اقبا ایک یہ لوکیشن ہے بلکل مینہ کے اندر یہ ایک حصہ وہاں پہ اس میں پانچ تو وہی تھے جو پہلے سال ایمان لائے تھے اب اگلے چل کے پانچ قبیلہ خزرج اور عوض کے مزید لوگ تھے ساتھ اور تو وہ ایمان لائے تھے تو تب لجا کے رسول اللہ نے مصحب بن عمیر رضی اللہ کو بھیجا تھا تاکہ وہ ایک دعوت اور تربیت کا تو پھر عوض اور خزرج کے عرباب حل و عقد یعنی جو مین سردار تھے وہ سب کے سب ایمان لائے تھے اور اس طرح بغیر کسی جارحانہ اقدام کی دعوت کے رسول اللہ صلی اللہ کی جو یسرب کی سیاسی اقتدار خود ان سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ کو دیا تھا تو یہی نساق مدینہ کہ وہاں پہ ایک اگریمنٹ ہوا سارے قبائل جو اس میں جیوز بھی تھے مسلمان بھی تھے سب سے ہو گیا پورا اگریمنٹ اور یہ حکومت بنی تو رسول اللہ صلی اللہ نے حکومت کے سربراہ کے حیثیت سے سیاست معیشت معاشرت حدود و تاظیرات یعنی جو ایک سزا وہ بھی عمل کیا جہاد اور قتال وہ بھی ہوا معاملہ لیکن یہ حکومت بننے کے بعد ہوا اور حکومت بغیر کسی ایک بقاعدہ کسی ایک سیاسی پارٹی کے طور پر نہیں ہوا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ کی دعوت کے ذریعے سب کچھ ہوا پھر وہ کہتے ہیں کہ اس امیر کی قیادت میں نہیں ہوا بلکہ ایک بقاعدہ حکومت کے ذریعے ہوا کہ جو جنگیں بھی ہوئیں تو وہ حکومت کے ساتھ ہوئیں تو مکہ اور جزیرہ نمائے عرب کے آخری کناروں تک اس پر انقلاب کی توصی بھی پہنچی ہے کہ یہ ایکسٹینشن ہر طرف ہو گئی اور پھر اس کے بعد تو پھر مشرقین رومن ایمپائر پھر ساسانی ایمپائر جو پرشن ایمپائر تھی وہ سارے میں مذہبی جبر کے خاتمے کے لئے ایک ایکشن ہوا تو یہ ان کی تنقید ہے تو اس لئے ان کا پوائنٹ او یہ یہ ہے کہ جناب منحج انقلاب نبضی پہ ہماری ذمہ داریاں پھر یہ جو کرنے کی ایک تو یہ کہ دین کو سمجھ لیں اپنے رشتے دار بھائیوں بہنوں اولاد دوست سب تک دین کا پیغام پہنچ آئے یہی دعوت ہے آپ عالم دین بن جائے تو پھر ان کو عوام تک دین کا پیغام پہنچ آئے یعنی ظاہر ہے کہ ابھی دین صحیح طرح سے پڑا نہیں ہے سمجھ نہیں ہے تو اس کی دعوت آپ کیا پہنچ آئیں گے پھر دیگر ممالک کے ماہر بن جائیں تو وہاں تک قرآن مجید کی دعوت آپ پہنچ آئیں جب آپ کو حکومت ملا جائے اگر مل جائے آپ کو حکومت تو پھر آپ دین کے جو حکومت سے متعلق احکامات ہیں اس پہ عمل کریں خاص طور پر جس میں عدل کا حکم ہے یا پچھلی پلٹیکل سائنسز سے متعلق جتنے دین کے احکامات ہیں وہ پڑی چکے تو اس پہ عمل کریں اور حکومتی طاقت کے ذریعے دین کی دعوت کو دیگر ملکوں تک پہنچائیں اگر وہ ایمان لے آئے تو اور نہیں اگر لائے تو وہ جانے اور اللہ جانے پچھلے لیکچرز میں آپ نے دعوت کے کون سے اصاف ہونے چاہیے جو آپ پڑھ چکے تو قرآن مجید کی آیات سے ہم ان کو دیکھ لیتے یعنی اصل اصول کیا ہے کہ خلوص پہلا ہونا جس چیز دعوت دینی ہے تو اس کا پورے علم بھی ہو اعلی اخلاق سے متصف ہو کہ ان ایتیکل نہ ہو سبر بھی کریں یعنی اگر اگلہ کو بتمیزی کریں تو تب بھی برداشت کریں حکمت عملی سے کام کریں کہ بلکل لوجیکل طریقے سے سوچیں تو آئیے قرآن مجید کیا آیات سے یہ واضح ہوگا کہ یہ منحج انقلاب نبوی کی ہماری رسپانسی بلیٹیز ہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فُزَّن غُلِيزَ الْقَلْبِ لَا تَفَدُّ مِن حَوْلِكَ فَعْفُوْ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہو گئے اگر آپ تند خو سخت مزاج والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہوئے ہوتے لہذا انہیں معاف کیجئے اور ان کے لئے بخشش کی دعا کیجئے کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور وہی پہ پھر ہمارے ساتھ بھی ویلیڈ آتا ہے کہ آپ دین کی پیغام جب پہنچائیں تو تب بھی بہت نرم ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اور اگر اگلا ایمان نہ بلائے تب بھی اس کے لئے دعا کریں بس یہ ہماری رسپنسیبیلیٹی پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم اس طرح سے کہتا اب دونوں فرعون کے پاس جائیے کہ وہ سرکش ہو گیا اس سے نرمی کے ساتھ بات کیجئے گا شاید کہ وہ نصیت قبول کرے یا اللہ سے در جائے اور نہ ہوا تو پھر ہو جانے اللہ جانے تو یہ دعوت کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے کہ انقلاب نبوی اس طرح سے ہمیں ہماری رسپنسیبیلیٹی بنتی پھر فرمایا فَلَعَلَّقَ بَاخِعُون نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ اَصَفَةِ اے رسول آپ تو شاید اگر انہیں انہوں نے اس بات کو نہ مانا تو اپنے آپ کا افسوس کرتے ہوئے ہلاک کر بیٹھیں گے تو بھی ایسے نہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت دکھ اور غم تھا کہ دعوت وہ پہنچا رہے لیکن لوگ ایمان نہیں رہا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ بھی آپ کا دل بالکل نرم ہونا چاہیے اور آپ پر کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے نہیں مان رہے تو وہ جانے اور اللہ جانے پھر مزید یہ بھی ہے کہ خود دین پر اب بھی عمل کریں اور اچھے کردار پر مظاہرہ بھی کریں کہ اللہ کے رستے کی طرف حکمت ایک حکتم یعنی وزڈم کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا یعنی اس میں وزڈم کیا ہوگی یعنی یہ دیکھیں کہ اگلے کو جو برا لگ رہا ہے تو وہ نہ کریں بلکہ اس کے لئے دین کا اصل میسیج وہ پہنچا ہے جب وہ مان لیں تو پھر جب جا کے ان کی غلطیاں تب بتائیے گا بھی نہ بتائیں پھر دوسروں کے نصیحت کو قبول کریں کہ اگر اگلے بھی آپ کو کچھ بتا رہا وہ بھی مانیں یعنی بغیر جب تک سنیں گے نہیں تو پھر وہ ہماری کیوں سنیں گا تو اس کو فرمایا اہل ایمان آپ لوگ کیوں وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں اللہ کے نصیحت یہ سخت ناپسندیدہ ارکت ہے کیا وہ بات کہیں جو کرتے نہیں یعنی جو دین کا میسیج آپ پہنچا رہے ہیں خود اس پر عمل بھی کریں اور اگلے کوئی اگر آپ کو کوئی لوجیکل کوئی اچھی بات وہ کہہ رہے ہیں تو اگلے کے بھی سنیں اور اس پر عمل بھی کریں مدب پر مسلط نہیں کریں یعنی اگلے پر میسیج جب پہنچا رہے ہیں تو مسلط نہیں کریں بس اللہ کا پیغام پہنچا دیں that's it آپ کی رسپونسیبیلیٹیز پوری ہو گئی اِنَّكَ لَا تَحْدِي نیت خراب ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہماری رسپونسیبیلیٹی بس اللہ کا پیغام پہنچانے کا ہے that's it اب یہ بھی پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی انقلاب نبی کے لیے بس یہی ہونا چاہے کہ عام آدمی کے رسپونسیبیلیٹی اتنی ہے کہ اپنی فیملی دوست کلی رشتہ دارویں تک نیکی کو پہنچائیں ہاں جو اہل علم جو سکولرز بن جائیں جن کو دین کا گہرہ علم ہو تو یہ سورہ طوبہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ بھی بتا دیا ہے مَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَابْتَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةُ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوا اہل ایمان کے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ سب کے سب دین سیکھنے سکھانے کے لیے نکل کڑے ہوں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ معاشرے کے ہر طبقے میں سے ایک گروہ نکلے اور پھر یہ لوگ دین میں گہری بصیرت گہرا علم وزڈم حاصل کریں اور اس کے بعد واپس آ کر اپنی قوم کو ایک خبردار ایک وارننگ سناتے جائیں تاکہ یہ لوگ محتاط ہو کر آخرت کی تیاری کریں بس یہ اوبجیکٹیو ہے کہ یہی رسوانسیبیلٹیز ہے اچھ آپ کو یہ لگے گا کہ اس میں یہ جو عربی میں آیا من کلی فرقہ یعنی ہر فرقے میں سے یا فرقہ عربی میں وہ نہیں ہے کہ جو اردو میں ہوتا ہے اردو میں فرقہ تو ایک وہ بالکل منفی معنی میں آتا نا کہ ہم ایک دوسرے سے وہ ایک بالکل صرف اختلاف نہیں لڑائی جھگڑے والی ہوتی ہے لیکن عربی میں فرقہ بس ایک گروہ کوئی بھی گروہ تو وہ وہ کہ جو ہر قوم میں ہر عراقے میں ایسے ہونے چاہیئے کہ جو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے جائیں بس یہ بات تو جنب دونوں کے انقلاب نبوی میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے اختلاف طریقہ کار پہ تو جنب طریقہ کار کے لحاظ سے آپ نے بہت ڈیٹیل سے پچھلے لیکچر میں بھی سن لیا آج بھی سن لیا تو اب دونوں سے کون سی میتھڈالوجی درست ہے اس پر فیصلہ آپ نے کرنا اور سب نے ہر طرف سے تمام سکالرز نے لوجیکل ڈسکیشن ہی کی ہے تو جنب فیصلہ آپ نے کرنا جزا کلو خیر واحتنال جزا